اسلام علیکم ویڈیوز اینڈ جینٹلمن امید کرتا ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے آج بہت دنوں کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں میں ہمارے ملک کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس حالات کو دیکھتے ہوئے انٹرنیٹ بند ہو گیا سوشل میڈیا بین ہو گیا ٹویٹر بند کر دیا یوٹیوب کے اوپر رسٹکشن لگا دی اس کے علاوہ فیس بک پر رسٹکشن لگا دی تو اس سچویشن میں جو یوٹیوبرز ہیں ان کا بھی نقصان ہوتا ہے اور جو دیگر معاملات انٹرنیٹ پر جو لوگ بزنس کرتے ہیں انٹرنیٹ پر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا بھی بہت سارا نقصان ہوتا ہے اسی طرح میں بھی حمد نہیں کر پایا آپ لوگوں سے بات چیت کرنے کی کیونکہ ایک تو وی پی این لگا کر یوٹیوب کو آپریٹ کرنا پڑتا تھا اور وی پی این جو ہے وہ سم ٹائم انٹرنیٹ کی سپیٹ کو اچھا سپورٹ کرتا ہے اور سم ٹائم وہ انٹرنیٹ کی سپیٹ کو اچھا سپورٹ برحال آج ہم بات کریں گے ڈی ایچ ای سٹی کے حوالے سے ڈی ایچ ای سٹی کی اس وقت مارکٹ میں کیا سیچویشن ہے اور لوگوں کا کیا ردیعمل ہے اس وقت مارکٹ میں کیا کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور ہم بات کریں گے کچھ ملکی حالات پر جو کہ میرا موضوع تو نہیں ہے لیکن چونکہ میں بھی اس ملک کا حصہ ہوں جس طرح آپ اس ملک کا حصہ ہیں مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے آپ کو بھی ضرور پہنچی ہوگی آج اس ملک کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس ملک کے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ آخر معاملات ہیں کیا کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو اس ملک کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سک رہی ہیں یا اس ملک کو ترقی نہیں کرنے دینا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ نو مئی جو واقعی ایک سیاہ دن تھا پاکستان کی تاریخ کا اس دن کی ہم بات کرتے ہیں جو اس دن معاملات ہوئے جو اس دن حالات ہوئے جن لوگوں نے ہنگامہ رائی کی کیا وہ لوگ اپنے آپ کو پاکستانی کہنے کے قابل ہیں یا کہلانے کے قابل ہیں کیا وہ لوگ واقع پاکستانی تھے جنہوں نے اتنی ساری پبلک پروپٹی کا نقصان کر دیا میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ اندازہ کریں کہ جی جو پبلک پروپٹی کا نقصان ہوا ہے وہ نقصان تو ہو گیا لیکن کیا اب وہ پروپٹی جس جگہ کا نقصان ہو گیا ہے وہ ویسی ہی دوبارہ بن سکتی ہے بنے گی تو کتنا ٹائم لگے گا جو چیزیں ہمارے پاس دس سال پہلے نہیں تھیں اور اب تھی اور ہم دس سال سے ان کے لئے جدو جہد کر رہے تھے روڈ بلوک ہوتے ہیں ڈسٹربنس ہوتی ہے اور کئی کئی سال لگ جاتے ہیں جن جگہوں کو کرسٹرکشن کرنے میں جس بریج بنانے میں ایون ٹول پلازا بنانے میں اور پیٹرول پمپ لگانے میں بہت سارے کام بہت ساری چیزیں یہاں تو ایسا دیکھنے میں آیا کہ ایک ایمبولینس جا رہی تھی اس میں مریض تھا کریٹیکل کنڈیشن میں اس کو گریب کو اتار کر اور ایمبولینس کو آگ لگا دی گئی لوگوں کی گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی لوگوں کی گاڑیوں کے شیشے توڑ دیئے گئے ایسی سیچویشن میں کوئی کیا کام کرے گا یا کوئی کیا کسی کو موٹیویٹ کرے گا یا کیا کوئی اس ملک میں کام ہوگا پبلک پروپٹی کا جو نقصان ہو گیا ہے وہ ایک طرف جن لوگوں نے پبلک پروپٹی جلائی ان لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گھر کیوں نہیں جلائے جن لوگوں نے ان کو شروعات اپنے گھروں سے کرنی چاہیے تھی سب سے پہلے اپنے گھروں کو جلانا چاہیے تھا اور اس کے بعد وہ پبلک پروپٹی کو جلاتے تو ایس بات کا زیالہ کرتے کہ بھائی میں نے تو اپنا گھر بھی جلا دیا اپنی بیوی بھی جلا دی اپنی ماں بھی جلا دی اپنے بچے بھی جلا دیئے اور اس کے بعد میں نے پبلک پروپٹی کو آگ لگائی ہے صرف اور صرف پبلک پروپٹی کو ہی کیوں آگ لگائی ان کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے اور بالکل ہونی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ادارہ ہمارا ان لوگوں کو پکڑ رہا ہے ان کو سخت سے سخت صدا دینی چاہیے ان کو اب وہ لوگ شرمندہ ہیں کہ جی ان سے گلتی ہو گئی ان کی شرمندگی پر ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے ان کو بہت سخت صدا دینی چاہیے ان کو جو ہے وہ ایسی صدا دینی چاہیے کہ دوبارہ جو ہے وہ دوبارہ وہ یا ان کی نسلوں کے آگے بچوں کے بچے بھی جو ہیں وہ کوئی ایسی حرکت کرنے سے پہلے پچاس ہزار دفعہ سوچ لیں کہ انہوں نے وہ یہ حرکت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے آگے بڑھتے ہیں ویڈیو میں ویڈیو میں آگے بات کرتے ہیں مارکٹ کی سیچویشن کے حوالے سے جس دن سے یہ حرات اور واقعات ہوئے ہیں اس دن سے مارکٹ بلکل خاموش ہے اور مارکٹ میں کوئی لے والی نہیں ہو رہی کوئی کام نہیں ہو رہا ریکوائرمنٹ آتی ہیں لیکن وہ لوگ بھی ریکوائرمنٹ ہی دیتے ہیں ریکوائرمنٹ کے اوپر کام کوئی نہیں بن پا رہا کام ہو نہیں رہا لوگ بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہیں اور پھر اب جی پیر والے دن سنائے کہ کوئی اور مسئلہ نیا آنے والا ہے آنے والا جو پیر ہے اور پھر جی سپرین کورٹ کے باہر جو ہے وہ دھرنا دے دیا تھا پی ڈی ایم والوں نے اس ملک میں عجیب لاؤ سیچویشن بنی ہوئی ہے اس ملک میں عجیب سی سیچویشن ہے قانون کی لوگ جو ہے وہ سپرین کورٹ کے آرڈر کو بھی ڈینائے کرتے ہیں لوگ جو ہے وہ جی فوجیوں کو بھی ڈینائے کرتے ہیں مختلف سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ لوگ فوج کو بھی الٹا چیدہ بولتے ہیں اور جی سپریم کورٹ کی الٹا چیدہ بولتے ہیں تو آخر کون سا ایسا لوہ ہے جس کو انہوں نے تسلیم کرنا ہے یا جس کو وہ لوگ جس کی بات پر عمل کریں گے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے ڈی ایچ سٹی میں اس وقت باہر بہت نہ ہونے کے برابر ہے اور سیلر جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اور ہونا بھی چاہیے جو ملکی سیچویشن ہے ہر کسی کی یہ کوشش ہے کہ ہم جی اپنا پلوڈ بیچ کر اپنی پروپٹی بیچ کر اور کیش پیسے اپنے ہاتھ میں رکھیں کیونکہ آنے والے ٹائم میں کیا سیچویشن ہونے والی ہے لوگوں کو اس کا اندازہ بہت سارے لوگوں کو اندازہ ہے اور بہت سارے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے یہ تو اب جو سیچویشن ہوگی جو بھی سیچویشن آئی گی وہ اللہ بہتر کرے گا اس سارے معاملات اور واقعات میں ایک گوڈ نیوز آئی ہے ہم لوگوں کے سامنے کہ جی پیٹرول بارہ روپے اور ڈیزل تیس روپے سستہ کیا گیا ہے اس سے شاید کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ مہنگائی کو ریورس گر لگے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہمارے ہاں پر ہمارے ملک ہمارے ملک میں جو نظام ہیں لوگ مہنگائی تو کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کے ریٹ میں کوئی کریکشن نہیں کرتے اس کے بات بھلے پیچھے سے ان کو فنڈنگ جو ہو رہی ہوتی ہے پیچھے سے جو راو میٹیلے لہ رہا ہوتا ہے وہ ففٹی پرسنٹ کم میں بھی ملنے لگے لیکن وہ چیز اتنے کی بیچنا چاہتے ہیں جتنے کی وہ مہنگی کر کے بیچ رہے ہیں تو میری ان لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ لوگ اگر کہیں سے ان کو ریلیف ملتا ہے تو وہ عوام کو ریلیف دیں اور لازمی دیں پوری کوشش کریں کہ عوام کو جتنا ڈیلیف دیا جا سکتا ہے دیں کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ پریشان عوام ہے اس ملک میں بڑے لوگ بھی پریشان ہیں میڈل کلاس بھی پریشان ہے اور جو لور میڈل کلاس ہے وہ بھی پریشان ہے اور گریب طبقہ جو ہے وہ تو اس وقت انتہائی مشکل کے حال میں ہے تو میں سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سب لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ اور کافی دنوں بعد میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں معادرت چاہتا ہوں میں بھی کچھ جو ہے وہ عجیب سی سیچویشن میں مبتلا ہوا ہوا تھا ملکی حالات دیکھ کر کاروباری حالات دیکھ کر آخر ہم لوگ کا بنے گا کیا میں یہ سوچتا ہوں کہ آخر ہم لوگ کیا کاروبار کریں گے پروپٹی کے ویسے ہی معاملات تھوڑے سے خراب چلنا ہے پھر جی اب ایک نئی تجویز آگئی ہے آئی ایم ایف نے جناب علی پروپٹی کے اوپر نئے ٹیکسس لگانے کا کہہ دیا ہے پروپٹی کا کام پہلے نہیں چل رہا پہلے ہی وہ کام رکا ہوا ہے خراب ہوا ہے لوگ لینے کے لئے تیار نہیں ہے لوگوں کے اندر خرید خرید قوت خرید جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور جی نئے ٹیکسس اور آئیت کر دی جائیں گے ابھی ہم دو پرسنٹ گین ٹیکس دے رہے ہیں جو لوگ فائلر ہیں اور جو نون فائلر لوگ ہیں وہ چار پانچ پرسنٹ دے رہے ہیں دینے لگے گا اور جو نون فائلر ہے وہ شاید ساتھ یا آٹھ پرسنٹ دینے لگے گا تو یہ کام کی اور بربادی ہو جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ پروپٹی کا نظام اور برباد ہو جائے گا لوگ دعا کریں اور جی میں بھی دعا کرتا ہوں کہ یہ ٹیکسس جو آئیت ہونے ہیں وہ نہ ہوں اور تجویزیں تو آتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر تجویز کو مانا جائے یا ہر تجویز کے اوپر ردیمبل آئے اور اس کو پاس کیا جائے تو بس یہ تجویز ہی ہو اور سنی سنائی بات ہو اور سننے کے بعد اس کو اگر ہٹا دیں یا اس کو لاغو نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے چھ آٹھ مینوں بعد پروپٹی میں کچھ بہتری آنی چاہیے اس سال کے حوالے سے میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ لوگوں کو کہا ہے کہ اس سال میں نہیں سمجھتا کہ پروپٹی میں کوئی گورنمنٹ ہوگی یا پروپٹی میں کوئی کام ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ جی اگلا سال جو ہے وہ پروپٹی میں انشاءاللہ امید ہے کہ وہ کام ہوگا اور لوگ حمد کریں گے کیونکہ اس سال میں گورنمنٹ کا کوئی ایک سیٹلمنٹ ہو جائے گا کہ جی حکومت چینج ہونی ہے حکومت کس کو ملنی ہے حکومت کا کیا ہونا ہے یا کیا نہیں ہونا تو ان کا ایک سیٹلمنٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد امید ہے کہ جی ملک میں جو ہے وہ کوئی کاروباری سرگرمیاں تھوڑی سی گرم ہوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا آپ لوگوں کا بہت سارا ٹائم لیا آپ لوگ کا بہت شکریہ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور بہت سارے لوگ پوری پوری ویڈیو دیکھتے ہیں ان لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کہ یہ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ